سلام علیکم میرے ازارے دے خواتینوں ازارات ذرائع تھے جڑے پچھے بیکن جڑے سکھنٹیوں نے پچھے جڑے ساکھی ہیں نے آواز سونک دینے ساوہ میری تلفوں اسلام علیکم میں بھی اردو میں بات کروں گا کیونکہ یہاں پہ پاکستان کا اور بین الاقوامی دنیا کا میڈیا موجود ہے وہ آپ کی اجازت کے ساتھ میں اردو میں بات کروں گا سب سے پہلے میں اپنے وزیر اعلی علی امین خان گنڈاپور صاحب ان کی ٹیم کو ہزارہ کی عوام کو جے پی جے کی عوام کو سند بلوچستان جلگت پنتستان اور آزاد کشتی کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی جمہوری جو ان کے پاس حق ہے اس کے لیے وہ اسلام آباد آئے اور ایک قرمن مزاہرہ احتجاج کے لیے آئے اور اپنے ذاتی کسی وجہ کے لیے نہیں پاکستان میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز رکھی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری اس کے لیے سب سے پہلی ضروری بات دوسری بات میں کیونکہ ارادہ صاحب نے ساری باتیں تفصیلاً کہیں ہیں میں بہت مختصراً بات کروں گا کہ ایک صوبے کے وزیر اللہ کو وفاقی دار الحکومت جو کہ سارے پاکستان کی ایک علامت ہوتی ہے ایک حصہ و تیسوموں کا وہاں سے وہاں سے جو یہ اپنے صوبے میں خود آ رہے تھے وہاں پہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا برشاں بی بی صاحبہ کی اقلاب جو قاتلانہ حملہ ہوا بی چوک پہ ہوا مختلف جگہوں پہ ہوا اس کی شدید الفاظ میں ہم لوگ مضمت کرتے ہیں میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا اسمیلی کے نمائدگان کا ٹکٹ ہولڈرز کا سب کا ان کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ فرنٹ لائن پہ وہ رہے وزیرالہ صاحب فرنٹ لائن پہ رہے اور الحمدللہ لیڈ کیا یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں یہ بھی ضروری بات آپ سننے کہ جوہ وزیرالہ صاحب نے کاف پچاس ساٹھ سے زیادہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو رسکیو کر کے پنجاب پولیس کے واپس حوالے کیا اگزائٹ لکیشن آپ کو میں بتاتا ہوں پتر گاڑ پانچ پولیس کے افراد میں نے خود ان کو رسکیو کر کے گاڑی میں بٹھا کے خود دس کلومیٹر دور جا کے ان کو باہر فاظت ریلیس کرائیں اور میڈیا پہ آپ نے پورٹیجز بھی دیکھی ہوں گی ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں پر الٹا ہمارے ساتھ ضرور ہوتی ہے میری اس وقت کل رات سے دو دو گالیاں میری اور میرے چار ساتھی وہ غیب ہو گئے ان کو ابدکت کیا گیا ہزارہ موٹر وے پہ بحیثیت لیڈر آف کی آپوزیشن تیر گیس شرنگ جن لوگوں نے یہاں کھائی ہے ان کو پتا ہوگا تیر گیس شرنگ پنتانیس وگری کے انگل پہ اوپر کی طرف جاتی ہے کہ گولہ نیچے آئے آپ دیکھیں ادھر داریکٹ مجھے تارگیٹ کیا گیا میری گردن پہ تیر گیس کا شرن داریکٹ فائر کیا گیا میری چارتی کو داریکٹ فائر کے ساتھ ہٹ کیا گیا جب آپ تیر گیس کا گولہ مارتے ہیں پوائنٹ بلائنٹ رینج پہ تو خواتین و اجراء وہ کسی موپر چھتی نہیں ہوتا وہ ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے گلدن پہ ہٹ ہونا ایک ڈائریکٹ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور یہ میں ہر جگہ پہ اس چیز کو میں تانونی چاہنا جو ہی کی ذریعہ اٹھاؤں گا الحمدللہ ہم لوگ وزیراعظم عمران خان کے ورکر ہیں ہماری جانویس پارٹی کے لیے حاضر ہیں شاہر پہ بھی ہم لوگ ہوں گے ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ وستائیت کے نظام کا جنڈیال بیریئر پہ ہمارے پورے ہزارے کی کاف سے پہلے ادھر آئے وزیراعظم حکم آیا ادھر سے چینج کر کے ہم لوگ مردلوے پہ پہنچے جب ہم لوگ جنڈیال بیریئر خانپور پہ تھے جو پنجاب اور کیپی کی بانگری ہے وہاں پہ پنجاب پولیس کے ٹیئر گیر شرنگ کر کے کیپی کی حدود میں داخل ہو کے انہوں نے وہاں سے لیا بڑی مشکل سے چھوڑایا ان لوگوں نے پر ان کے خوابن کا بازو انہوں نے جا کے پٹ مار مار کے توڑ دیا تشدد کیا ان کے خلاف انہوں نے باہیات پہنے آخر میں آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ میرے بھائی مجیرعالہ علیہ البین خان گرنہ پور سامنے بار ہر بار یہ بات تھی اپنی سپیچز میں برشا بی بی صاحبہ نے بات کی اپنی تقاریر میں کہ ریگ زون میں آپ نے نہیں جانا آپ نے پورامن رہنا ہے کیونکہ ہم لوگ ایک جمہوری اور پورامن جماعت ہے ہم پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی ہم لوگ اس کا شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اور یہاں رینجرز کے اور پولیس کے کوئی لوگ چاہیے کیونکہ نو مئی کا بھی آپ کوئی پتہ ہے کہ وہاں پہ جو مذہبہ تھا وہ پیٹی آئی پہ اٹھا کے گرایا گیا دانا گیا اور آج تک ہم سالے کے سارے اس پہ ہم لوگ ہمیں رگڑا لگ رہے اور کل بھی فیصلہ باد میں پینڈی میں اسلام آباد میں ٹیکسلا پہ وزیراعلا صاحب پہ مجھ پہ فیارے بھی ہم پہ ہوں واجی یہ کونسی انسانیت ہے خواتین وزرات آخر میں میں ہزارے کے جتنے میرے ساتھی ہیں کیونکہ علیمین خان صاحب نے ہمیں یہ سمہداری دی تھی کہ ہزارے سے تاریخی جلس آنا چاہیے میں اپنے جتنے یہاں پہ خواتین وزرات ممبران ہیں ساروں کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں ہزارے کی عوام کو پر خصوص کہ تاریخی جلوس حسار ساروں درنے کیلئے کیا تھا اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کی محبت میں آپ کو سلام میں پیش کرتا ہوں خواتین وزرات خواتین وزرات آخر میں آخر میں آخر میں میں یہ بات کروں گا کہ حقائق وہ آپ میڈیا ہی دکھا سکتی ہیں اور یہ ضرور یہاں پہ کریڈٹ میں کہوں گا کہ پی جے کی موبیلائزیشن بالخصوص اور جس طریقے سے چوبیس تاریخ سے لے کے آج صبح تک میں شخص مجید اللہ علیہمین خاند گھنڈاپور صاحب کے ساتھ ایک ایک پن میں ان کے ساتھ رہا کھانے کی ورامی تک ورکرز کی میڈیکل تک ٹرانسپورٹیشن تک ہر چیز کے لیے یہ شخص نہ سویا نہ اس نے کوئی فرصت اس کے پاس تھی مسلسل ٹیلی فونوں پہ ہر ایک چیز کو دیکھا تھا علی امین خاند صاحب ہمیں فخر ہے آپ پہ کہ آپ ہمارے وزیراعہ ہیں علی امین اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قائد وزیراعظم عمران خاند صاحب نے آپ کو چوز کیا بیسیت وزیراعظم خیمت پخت خواہ کیونکہ آپ ڈلیر بھی ہیں آپ میں سیاسی بزیرت بھی ہیں اور آپ خاند سے لی کر بھی ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ آج ہمارے اس اس میفیر کی نیزوان سپیکر بابر خاند صاحب کا شکریہ دار کرتور ان کے نے کل رات ہمیں دعوت دی تھی کہ آپ نے ضرور من سیرا آنا ہے آپ کی پر اسرار دعوت پہ ہم لوگ آج آپ کے پاس یہاں پہ حضر ہوئے مہم برش دیں برش من وقت مگ آپ کی خبر ہی چیئے پر پر ک مین آج